پنازم پاکستان سمیت دنیا بھر میں کالا موتیا کے حوالے سے آگاہی کا خطہ بنایا جا رہا ہے تفصیل سے آگاہ کر رہی ہیں ہماسہ دف زندگی کا نور آنکھوں کے بنائی سے عبارت ہے اور کالا موتیا اس بنائی کا خاموش قاتل کالا موتیا بچوں سمیت کسی بھی عمر کے افراد کو ہو سکتا ہے تاہم چالیس سال کی عمر کے بعد اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جیسے کہ شگر ہے یا جن کو اینک لگتی ہے دور کے لیے وہ اپنی آنکھوں کا معاینہ خاص طور پر چالیس سال کی عمر کے دوراز ریگولر کریں اور معاینہ کا مطلب یہ ہے کہ آئی سپیشلس کو جہاں ان کی آنکھ کا پریشر چیک کیا جائے ان کی آپٹیک نیر یعنی پیچھلے پردے کا معاینہ ہو کالا موتیا وہ بیماری ہے جس میں آنکھ کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اس بڑے ہوئے دباؤ کی وجہ سے بسری آساب کو نقصان پہنچتا ہے اور علاج نہ ہونے کی صورت میں نتیجہ اندھاپن ہو سکتا ہے تشکیف اور علاج بالکل موت ہے اور اگر اس نویز کو کالی موتی کے مریض کو تجری کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی صحت کار کی طور ہم موت کر رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ آنکھوں کی صحت کے لیے پھلو سبزیوں کا استعمال صاف پانی سے صبح و شام مو دھونے دھوب کی چشمے کا استعمال اور ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر آنکھوں میں ڈرابز کے استعمال سے اشتناب جیسی عادتیں سودمن ثابت ہو سکتی ہیں چالیس سال کی عمر کے بعد بغیر کسی شکایت بھی اپنے آنکھوں کا موائنہ ضرور کروائیں تاکہ کالے موتے کے وجہ سے ہونے والے اندھے پنگ سے محفوظ رہا جائے سکے ہمار صدق پاکستان ڈرابزی نیوز لاہور معاشر سے منشیات کی لانت کے خاطمے اور نئی نسل کو صحت مند سرگردیوں کی جانب جانب کرنے کے لئے اقدامات جاری ہیں سینٹ کی فائمہ کمیٹی انصداد منشیات کے زیر احتمام بواق کا انقار کیا گیا جس نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو پنجاب پولیس، سیگل سسائٹی، سکول اور پالچ کے طلبات کالبات میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن کمیٹی ایجاز احمد چانزی نے کہا کہ منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لئے حکومت کے ساتھ معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار